دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ویمپائر مووی کو جس کا نام ہے ویمپائر اکیڈمی مووی کی سٹوری بہت اچھی ہے اور ایم ڈی وی ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے اس لیے مووی کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لاشترک ضرور دیکھئے پھر چلیے چلتے ہیں مووی کی کہانی کی طرف اس کہانی کی سروات میں ہم لیزا آم کی فیملی کا ایک ایکسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں اس ایکسیڈنٹ میں لیزا کی ساری فیملی ماری جاتی ہے کیول لیزا ہی جندہ بستی ہے اور اس اپنا لیزا کو ہر رات سوتے ٹائم آتا رہتا ہے اور اس وجہ سے لیزا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن لیزا کی ایک اچھی دوست بھی ہے جس کا روز نام ہے روز اپنی فرینڈ لیزا کے پاس میں آتی ہے اسے سانت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیزا یہاں پر کمزور محسوس کر رہی تھی تب روز بڑھنے لگ جاتی ہے کہ تم میرا کھون پی سکتی ہو تب لیزا یہاں روز کا کھون پیتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیزا ویمپائر ہے اور جو روز ہے وہ ڈیمپائر ہے یعنی وہ انسان اور ویمپائر سے بنی ہوئی ہے لیکن تب بھی یہاں پر ان کے گھر پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اس وجہ سے لیزا اور روز ان دونوں کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے روز یہاں پر اپنی فرینڈ لیزا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب بھی یہاں پر دیمیتری نام کا ایک ویمپائر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر روز کو بھی بیوز کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو پکڑ کر وہ یہاں سے لے جانے لگ جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو لیزا ہے وہ ایک ساہی فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی فیملی کے جتنے لوگ تھے وہ سارے مارے جا چکے ہیں اور اکیلی وہی جندہ ہے اس وجہ سے روز ہمیشہ اس کی رکھشہ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ لیزا کو جو سپنے آتے ہیں روز بھی ان سپنوں کو آسانی سے دیکھ سکتی ہے ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تین ترہ کے ویمپائر ہوتے ہیں ایک وہ ویمپائر جو بلکل شریف ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو نہیں کاٹتے جیسے کی دمیتری نام کا یہ ویمپائر اور دوسرے دمپائر ہوتے ہیں جو ہیومن اور ویمپائر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک تیسری ترہ کے ویمپائر بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو کاٹ لیتے ہیں یا یوں کہیں تو وہ دوسرے ویمپائر کو بھی کاٹ سکتے ہیں اور جب دمیتری روز اور لیزا کو یاسی لے جا رہا تھا تو وہ تیسری ترہ کے ویمپائر یعنی وہ خطرناک ویمپائر ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن دمیتری کے پاس میں یہاں پہ کافی ویمپائر تھے جو پورے ویمپائر کو مار دیتے ہیں اور اس طرح لیزا اور روز ان کی جان بچ پاتی ہے اور یہ دونوں ایک اکیڈمی میں پہنچ جاتے ہیں اس اکیڈمی کا ویمپائر اکیڈمی نام ہے اور لیزا اور روز یہی پر پڑھا کرتے تھے اور یہ دونوں آز کافی سالوں بعد واپس اپنی اکیڈمی میں آ چکی ہیں یہاں پھر جو ویمپائر پڑھائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں انہیں مورائی کہا جاتا ہے اور جو ویمپائر لڑائے وغیرہ کا کام کرتے ہیں انہیں گارڈینگ کہا جاتا ہے جو باقی ویمپائر کی رقصہ کرتے ہیں اور اس اکیڈمی میں ویمپائر دن میں سوتے ہیں اور رات کو پڑھائی کرتے ہیں لیزا اور روز ان دونوں کو یہاں سے پرنسپل کے پاس میں لائے جاتا ہے پرنسپل یہاں پر لیزا اور روز ان دونوں کو ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں اکیڈمی چھوڑ کے کیوں گئے تھے تب تک یہاں پر وکٹر نام کا ایک بڑا آدمی آ جاتا ہے جو کہ لیزا کی فیملی کا دوست تھا وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے دراصل مجھے سیڈروم ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ بڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور اس چیز کا کوئی علاج بھی نہیں ہے روز یہاں پر ایک ٹیچر کے بارے میں پوچھتی ہے جس کا میس کارپ نام تھا تو پرنسپل بتانے لگ جاتی ہے کہ کارپ اب یہاں پہ نہیں رہتی وہ اس اکیڈمی کو چھوڑ کے جا چکی ہیں ساتھے پرنسپل روز کو یہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ لیزا سائی فیملی سے ہے اسی وجہ سے میں اسے کوئی بھی سزا نہیں دے سکتی لیکن میں تمہیں سزا دے سکتی ہوں لیکن تب ہی یہاں پر دمیتری آ جاتا ہے اور دمیتری یہاں پر پرنسپل کو یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ روز ہمیں سا لیزا کے ساتھ میں ہی رہتی ہے کیونکہ روز کو ویزن آتے ہیں اور جو لیزا دیکھ سکتی ہے وہ روز بھی دیکھ سکتی ہے اس وجہ سے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا ہی سہی ہے تو پرنسپل ان دونوں کو یہاں سے جانے دیتی ہے جب روز ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تب اسے ویزن آنے لگتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ میری دوست لیزا چرچ میں گئی ہوئی ہے تب ہی وہاں چرچ کے اندرے کرسٹین نام کا لڑکا آ جاتا ہے جو یہاں پر لیزا سے بات کرنے لگ جاتا ہے لیزا اسے بولتی ہے کہ یہ جگہ میری ہے یہاں میں سکون کے لیے آتی ہوں میرے پرنسپل اندرے کے بعد اسی جگہ نے مجھے سنبھال کی رکھا ہوا ہے تو کرسٹین بھی بولتا ہے کہ جب تمہاری فیملی مری تب پوری اکیڈمی روئی تھی لیکن جب میری فیملی کی مرتی ہوئی تب یہاں پر سبھی لوگوں نے جسن منایا تھا کیونکہ میرے ماتا پیتا ایک بورے ویمپائر بن چکے تھے لیکن میں بورا ویمپائر نہیں ہوں اسی وجہ سے اسی جگہ پہ میں بھی اپنے من کو سانتھ کرنے کے لیے آتا رہتا ہوں اور روز بھی یہ سب لیزا کی نظروں سے دیکھ رہی تھی لیزا روز کے پاس میں آتی ہے تب یہ دونوں ایک جگہ چلے جاتے ہیں یہاں پر ویمپائر کا کھانا ہوتا ہے دراصل یہاں پر انسان آتے ہیں جو اپنے مرضی سے ویمپائر کو کھان دیتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ لوگ کھان پینے کے لیے ہی آئے ہیں روز کو اسی جگہ پہ وکٹر مل جاتا ہے وکٹر بتائیں لگ جاتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نیٹلی نام ہے تم بھی اسے اپنے ساتھ میں رکھا کرو وہ بیچاری اکلی رہتی ہے اگر تمہارا ساتھ ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ میں رہ کے اچھا فیل کرے گی تب یہاں پر نیٹلی آ جاتی ہے جو روز اور لیسا ان دونوں کے ساتھ میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور ان کی سب سے اچھے دوستی بن جاتی ہے روز اور لیسا جب چرچ میں بیٹھے ہوئے تھے تب یہاں پر ایک چھوٹا سا دماغہ ہوتا ہے لیکن جب یہ لوگ یہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا تھا لیو اور ڈائی یا تو اس جگہ سے تلے جاؤ یا مر جاؤ اور یہ چیز لیسا کے لیے لکھی گئی تھی کیونکہ وہ ایک سائی فیملی سے ہے پہنچ جاتی ہے اور اپنی دوست لیسا کو وہ سنبھال لیتی ہے اگلے دن روز اور لیسا یہ دونوں کلاس میں چلی جاتی ہیں جہاں پر کلاس کے سبی سٹوڈنٹس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیسا اب تک بار تھی اور وہ اس وجہ سے زندہ تھی کیونکہ وہ روز کا کھون بیا کرتی تھی اور اب یہ بات سبی کو پتا چل جاتی ہے اس وجہ سے سبی سٹوڈنٹس لیسا کے اوپر ہسنے لگ جاتے ہیں لیسا اپنی دوست روز سے گصہ ہو جاتی ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ کلاس والوں کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ تم مجھے فیڈنگ کیا کرتی تھی یعنی کہ تم مجھے کھون دیا کرتی تھی تو روز بڑھنے لگ جاتی ہے کہ یہ بات مجھے نہیں پتا اگلے کچھ دنوں میں یہاں پر جتنے بھی ویمپائر سٹوڈنٹ تھے وہ ایک زدہ اکٹھا ہوتے ہیں یہاں پر ایک عورت لیسا کو سٹیز بھی بلاتی ہے اور وہ لیسا کی برائی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ تم اس اکیڈمی سے بھاگ گئی تھی اور تم ایک سائی فیملی سے ہو اسی وجہ سے تم میں ایگو ہے یعنی کہ وہ لیسا کی بہت زیادہ برائی کرنے لگ جاتی ہے لیکن بیچارے لیسا کچھ بھی نہیں بول پاتی اس وجہ سے لیسا وہاں سے چلی جاتی ہے لیسا کی پیچھے پیچھے یہاں پر نیٹلی اور روز بھی چلی جاتی ہیں وہ یہاں سے لیسا کی کمرے میں چلی جاتی ہیں لیکن جب وہ پہنچتی ہیں تو لیسا کی کمرے کے اندر دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر روز ڈر جاتی ہے نیٹلی یہاں پر اس کھون کو چاٹنے لگ جاتی ہے وہ یہ بتانے لگ جاتی ہے کہ یہ کھون اکیڈمی والوں کا ہے اور اس چیز کو دو تین لوگوں نے مل کر لکھا ہے تو ان سبی کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک میہ نام کی لڑکی ہے ساید یہ کام اسی کا ہے کیونکہ وہ ہم سے جلتی ہے جو لیسا ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ سبی لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں میرے بارے میں بلا برا بولتے ہیں اور اب میں اپنے میجک کا استعمال کروں گی اور اپنے میجک کی بدولت میں سبی کے دماغ کے اندر سے میری بوری عادوں کو مٹا دوں گی اور ان کے اندر اچھی عادوں کو ڈال دوں گی روز بڑھنے لگ جاتی ہے کہ یہ تو خطرناک ہے ایسا نہیں کرنا لیکن لیسا کام ماننے والی تھی اب اس کے سامنے جو بھی انسان آتا اس کے دماغ میں وہ اپنی اچھائی ڈال دیتی اور اس کام کو وہ ہر روز کرنے لگتی ہے روز یہاں سے دمیتری کے پاس میں چلی جاتی ہے اسے بتاتی ہے کہ میں گارڈیم بننا چاہتی ہوں اور تو مجھے چیزوں کو سکھانا تو دمیتری یہاں پر روز کو بہت ساری چیزیں سکھانی شروع کر دیتا ہے رات کو نیٹلی میہ کے روم سے اس کا لیپ ٹپ چھرا کر لے آتی ہے جہاں نے یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیسا کا ایک بھائی تھا جو میہ سے پیار کیا کرتا تھا لیکن اس نے میہ کو دھوکہ دے دیا حالانکہ اب دوس کا بھائی مر چکا ہے اور اسی وجہ سے میہ یہاں پر لیسا کی فیملی پر گصہ ہے اور اسی وجہ سے میہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لیسا کی کمرے میں وہ خون سے اکثر لکھ دیئے تھے بعد میں ہم روز کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے پرینسیفل کے اوپس پر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ میسیز کارپ کے بارے میں جانکاری دیکھنے لگ جاتی ہے وہ یہاں سے میسیز کارپ کی فائل چرا لیتی ہے اس کے اندرے کیسیٹ ہوتی ہے وہ اس کیسیٹ کو اپنے روم میں لے کے آتی ہے اس میں میسیز کارپ کی ایک ویڈیو تھی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد روز کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جو میسیز کارپ نام کی عورت تھی جو پہلی اس اکیڈمی میں پڑھایا کرتی تھی وہ اپنا جادو بہت زیادہ استعمال کرنے لگی تھی اس وجہ سے وہ کالے جادو کی طرف جانے لگی تھی اور پھر وہ دھرے دھرے کالا جادو کرنے لگی تھی اس وجہ سے اس ٹیچر کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور روز جب اس ویڈیو کو دیکھ ہی رہی تھی تب اسے ویڈیو آنے لگتا ہے کہ جیسے لیزا ایک سپنا دیکھ رہی ہو اور لیزا کے اس سپنے میں کرسٹن نام کا لڑکا جو لیزا کو پسند کرتا ہے وہ لیزا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس سپنے کی وجہ سے روز بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس وجہ سے وہ جلدی سے لیزا کے پاس میں جاتی ہے اور لیزا کو ساندھ کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک بورا سپنا تھا اور جب سامکو سبی لوگ سرچ میں بیٹھے ہوئے تھے تب یہاں پر جو کرسٹن نام کا لڑکا ہے وہ اکیلہ بیٹھا ہوا تھا روز اس کے پاس میں جاتی ہے اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم میری دوست لیزا کو پسند کرتی ہو اور وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے لیکن تب ہی روز دیکھتی ہے کہ لیزا بھی اس میسیز کارپ کی طرح بہت زیادہ زیادہ استعمال کرنے لگی ہے اس وجہ سے وہ اس چرچ سے بار آ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے یہاں پر نیٹلی اور لیزا یہ دونوں بھی آ جاتی ہیں اور پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم جا کہاں پہ رہی ہو روز بتانے لگ جاتی ہے کہ مجھے نینداری ہے اس وجہ سے میں اپنے روم میں جا رہی ہوں لیکن جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں لیزا کے پاس میں یہاں پر بلی تھی وہ بلی اسے مری ہوئی نظر آتی ہے اس بات سے وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے رات کو روج جب سو رہی تھی تب اسے میسیز کارپ کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں جب میسیز کارپ نے اسے آخری بار یہ کہا تھا کہ تم ہمیسی لیزا کے ساتھ میں رہنا تم اس کی رکسہ کرنا اور یہ باتیں تمہیں وقت آنے پر اپنے آپ یاد آ جائیں گی اس وجہ سے روز اٹھ کے یہاں سے پرنسپل کے اوفیس میں جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ مجھے میسیز کارپ کے بارے میں جاننا ہے کہ آخر وہ ہے کہاں پہ اور مجھے اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بتا رہا تب یہاں پر دمیتری اسے ایک زگر پہ لے کے آتا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ میسیز کارپ آخری دنوں میں ہمارے پاس میں تھی لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول رہنے لگی تھی وہ یہاں پر ہمارے لوگوں کو ہی کارٹنے لگی تھی اور اس وجہ سے وہ اس اکیڈمی کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئی اور اس کا آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ ہے کہاں پہ کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اب وہ ماری جات چکی ہے اب روز کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیسا کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے وہ بھی اپنا میجک بہت زیادہ استعمال کرنے لگ رہی ہے کئی وہ بھی میسیز کارپ کی طرح نہ بن جائے اس وجہ سے وہ یہاں پر کریسٹین نام کے لڑکے کے ساتھ میں ایک لائبریری میں جاتی ہے اور وہاں پر بک وغیرہ پڑھنے لگ جاتی ہے تو روز کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیسا اگر پریکٹس کرے گی تو وہ پوری طرح سے واپس ٹھیک ہو سکتی ہے اور اپنے جادو کے اوپر وہ کنٹرول پا سکتی ہے لیکن جو لیسا ہے وہ کریسٹین اور روز ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے اس وجہ سے وہ اپنی دوست روز بھی اوپر غصہ کرتی ہے کہ تم اس کے ساتھ میں کیا کر رہی تھی لیکن تب ہی روز کا ایک زگر پیر فیض جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے روز کو جلدی سے ہسپیٹل لائے جاتا ہے یہاں پر روز سے ملنے کے لیے دمیتری بھی آتا ہے جو اس کا حال چال پوچھتا ہے لیکن روز کو پتا چلتا ہے کہ میرا پیر پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اس کام طلب لیسا نے میرے پیر کو ٹھیک کر دیا ہے اسی لیے وہ لیسا کو تینکیو بہتی ہے اور ان دونوں کی جو دوریاں تھی وہ واپس سے کم ہو جاتی ہیں یہاں پر پرینسپل بھی آ جاتی ہے جو لیسا اور روز سے ملتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آج بہت بڑی پارٹی ہونے والی ہے اسی لیے روز لیسا اور نیٹلی یہ تینوں صوبنگ کرنے کیلئے چلی جاتی ہیں یہاں پر روز کو ایک نیکلس پسند آ جاتا ہے لیکن اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس نیکلس کو کریند سکے لیکن جب وہ گھر پہ آتی ہے تب نیٹلی اسے وہ نیکلس دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے پاپا نے تمہیں گفٹ دیا ہے یعنی وکٹر نے گفٹ دیا ہے تو روز اس نیکلس کو پہن لیتی ہے اور سام کو یہ لڑکیاں پارٹی کے اندر چلی جاتی ہیں لیسا یہاں سے کریشٹنگ کے ساتھ میں ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اور جو نیٹلی ہے وہ میسن نام کے لڑکے کے ساتھ میں ڈانس کرتی ہے لیکن روز اکیلی ہی رہتی ہے اسی لئے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے لیکن تبیو سے ویزن آنے لگتا ہے کہ جیسے لیسا کو کسی نے اٹھا لیا ہو لیکن لیسا کو کڈنیپ کرنے والے کا وہ چہرہ نہیں دیکھ پاتی اسی لئے روز یہاں سے سیدھا دمیتری کے پاس میں جاتی ہے تاکہ وہ دمیتری کی مدد لے اس کے دمیتری یہاں پر روز کے گلے میں ایک نیکلیس دیکھ لیتا ہے اس نیکلیس کو وہ توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نیکلیس تمہارے لیے خطرناک ہے اور وہ جلدی سے روز کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور یہاں سے یہ دونوں لیسا کو بجانے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی گاڑی میں کرشٹنگ بھی چھپا ہوا ہے اور کوئی نہیں بلکہ وکٹر ہے جو کہ نیٹلی کا پتا ہے اور وکٹر لیسا کو یہ بولڈ رہا ہے کہ اس اکیڈمی میں میں تمہیں واپس لے کے آیا لیکن کسی طرح کر کے مجھے تمہیں روز سے الگ کرنا تھا اس وجہ سے میں نے روز کو ایک نیکلیس دے دیا اس نیکلیس کو پہننے کے بعد روز کو ویزن نہیں آئیں گے اور اس وجہ سے روز تمہیں نہیں ڈونڈ پائے گی لیکن ہمیں پتا ہے کہ روز نے وہ نیکلیس نکال دیا ہے اس وجہ سے روز کو ابھی بھی ویزن آ رہے ہیں اور اسے وکٹر کی ساری باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں یہاں پر وکٹر بوڑنے لگ جاتا ہے کہ تمہارے پاس میں ایک سپیٹ نام کا جادو ہے تو کیول اور کیول سائی کھون میں ہوتا ہے اور مجھے سیڈروم کی بیماری ہے اس وجہ سے میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اسی لئے تم اپنے جادو کی مدد سے مجھے واپس زبان کر دو لیکن ایسا کرنے سے لیزا کی جان جا سکتی ہے اس وجہ سے لیزا بوڑنے لگ جاتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی تو وکٹر یہاں پر لیزا کو ٹورچر کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جبردستی سے لیزا کا جادو اپنے اندر لینے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اور اس وجہ سے وکٹر پھر سے زوان ہو جاتا ہے لیکن بیچاری لیزا وہیں پر بےوس ہو جاتی ہے تب تک دمیتری اور روز بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں دمیتری اندر جاتے ہی یہاں پر وکٹر کی آدمیوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سبی کو گائل کر دیتا ہے تب تک لیزا کو بھی غوث آ جاتا ہے وہ یہاں سے باہر باگنے لگ جاتی ہے پر جو روز ہے وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہ بھی یہاں پر کافی لوگوں سے لڑتی ہے لیکن اسے ویزنا آتا ہے کہ میری دوست لیزا یہاں سے گھر سے باہر باگ چکی ہے اور وکٹر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لیزا باگ چکی ہے اس وجہ سے وہ لیزا کے پیچھے اپنے خطرنا کتے چھوڑ دیتا ہے لیزا ان کتوں سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لیکن تب تک لیزا کے پاس میں روز پہنچ جاتی ہے اور اس کی جان بچاتی ہے لیکن ان دونوں کے پاس میں وکٹر پہنچ جاتا ہے جو اب جوان ہو چکا ہے وہ یہاں پر روز کو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں گولی مار دوں گا میں لیزا کو یہاں پر لینے کے لیے آیا ہوں اور میں لیزا کو لے کے جاؤں گا لیکن وکٹر یہاں پر ان دونوں کو گولی مار پاتا اس سے پہلے یہاں پر دمیتری اور کریشٹین پہنچ جاتے ہیں جو وکٹر کو پکڑ لیتے ہیں لیکن وکٹر کی خطرنا کتے تھے اور وکٹر اپنے خطرنا کتوں کو اوڈر دے دیتا ہے اس وجہ سے یہ کتے لیزا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تب کریشٹین اپنی جادوی سکتیوں کی مدد سے ان کو تو وہ آگ لگا دیتا ہے جس سے یہ کتے وہیں پر جل جاتے ہیں لیکن اسی بیچ وہ بیچارا گھائل ہو جاتا ہے اور لیزا یہاں پر ایک ہیلر ہے اور وہ کریشٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس کے اندر اتنی سکتی نہیں ہے کہ وہ کریشٹین کو ٹھیک کرسکے اس وجہ سے روز اپنی دوست لیزا کی مدد کرتی ہے تب لیزا اپنے دوست روز کا کھون پیتی ہے تب اس کے اندر تھوڑی سکتی آتی ہے اس وجہ سے وہ کریشٹین کو ہیل کر پاتی ہے جس سے کریشٹین پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ سبھی بعد میں اکیڈمی میں آ جاتے ہیں اور جو وکٹر نام کا آدمی ہے اسے بھی پکڑ لیا گیا ہے روز وکٹر سے ملنے کیلئے چلی جاتی ہے وکٹریاں پر بتانے لگ جاتا ہے جو لیزا کی پیرینٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا وہ اتنا جبردست ایکسیڈنٹ تھا کہ اس میں لیزا کی مرتی ہو جانی چاہیے تھی لیکن پھر بھی لیزا اس ایکسیڈنٹ پر بچ گئی لیکن میں ان سلاکوں سے باہر آوں گا اور تمہیں اور تمہاری دوست لیزا کو مار دوں گا ساتھی وہ یہی بولتا ہے کہ مجھے تمہارے اور دمیتری کے بارے میں بھی پتا ہے تم دونوں نے ایک ساتھ رات بھی تائی تھی تب تک وکٹر کی بیٹی نیٹلی یہاں پہ آ جاتی ہے جو اب کھونکھار بن چکی ہے یعنی وہ تیسری طرح کی ویمپائر بن چکی ہے جو باقی ویمپائر کو مارنے کا کام کرتی ہے نیٹلی یہاں پر آ کر روز کے اوپر حملہ کر دیتی ہے روز یہاں پر اکیلی نیٹلی کا انقابلہ نہیں کر پاتی تب تک جو وکٹر ہے وہ اپنے آپ کو یہاں سے آجاد کرا لیتا ہے جب وہ یہاں سے جانے دک جاتا ہے تب دمیتری یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ وکٹر کے ساتھ میں فائٹ کرنے لگتا ہے پر دمیتری سب سے پہلے وکٹر کو بیوس کرتا ہے پھر وہ ایک خنجر کی مدد سے نیٹلی کو مار دیتا ہے تب تک روز بیچاری بیوس ہو گئی تھی اور وہ اسے اٹھا کر یہاں سے لے جاتا ہے اس کا کچھ دن بعد روز پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایک سٹیڈنٹس کا پروگرام ہونے والا تھا لیسا آج سٹیز بے آگے جاتی ہے اور جس عورت میں اس کی بیستی کی تھی لیسا آج سبھی کے سامنے اس عورت کی بیستی کرتی ہے اور بعد میں روز پارک کے اندر جا کر دمیتری کو کس کرتی ہے یعنی یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہیں اس ویمپائر اکیڈمی سے بہت دور پہاڑوں کے اندر ہمیں گفہ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو میسیز کارپ نام کی جو ٹیزر تھی وہ اسی گفہ کے اندر ہے اب وہ تیسری طرح کی ویمپائر بن چکی ہے جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے اور اس نے اپنی طرح کے ویمپائر کی یہاں پہ فوز کھڑی کر دی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پہ پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ